سو لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یار پرائنس کا پیسوں کا اتنا بڑا فرق ہے جو سروس چارجز ہیں کہ یار ایک جگہ پر آپ کو ملتے ہیں ٹوئنٹی فائر ٹو تھرٹی ڈالر اور ایک جگہ پر آپ کو ملتا ہے ٹو ہنڈر ڈالر تو یار آپ ملٹیپلیئئ کر لو کہ وہ تھرٹی کو چل کو کر لو تھرٹی ملٹیپلیئی تھرٹی ملٹیپلیئی تھارٹی کتنی تھرٹی تھرٹی کرو گے ایک لسنگ ایماؤزون کی بنتی ہے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے یار احمد بھائی ای بے کا شاید کام نہیں کرتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے اگر ہم بھی کام کرتے ہیں میرے اسے دین سیونٹی ڈالر ایک کلائنٹ کے تھے میرے پاس سیونٹی ڈالر میں نے لڑکے کو دی ہیں تین لسٹنگز اس نے بنائی صرف سیونٹی ڈالرز دی ہیں اور دوسرے لڑکے نے ایک لسٹنگ بنائی ہے اس کو ٹو ہینڈر ڈالرز دی تو آپ اندازہ لگا لو مشکل کام ہے تھوڑا سا اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکو اور ایک اور آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ جو لڑکا ای بے کی لسٹنگ کرتا ہے اس نے بھی پہلے ایمازون کی لسٹنگ سیکھی ہے اس کو ایمازون کی لسٹنگ آتی ہے تو اس لیے اب وہ ایبے کے اوپر بھی کام کرتا ہے ٹائم ٹائم کی بات ہے کسی کے پاس مینج ہو جاتا ہے تو ڈیفرنٹ پریٹ فارم سے کر لیتا ہے کسی کے پاس نہیں ہو جا تو وہ سٹک ہے کہ یار میں ایک ہی بس پریٹ فارم کے اوپر سٹک رہوں گا میں زیادہ نہیں کر سکتا چلیں یار سب سے پہلے ہم جسکس کر لیتے ہیں لسٹنگ ہوتی کیا ہے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یار انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک چیز کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا پروڈکٹ کیا ہے تو پروڈکٹ بیٹا یہ ہے جو آپ نے بنانی ہوتے کسی بھی ایک میں کسی بھی ایڈ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اس کے اوپر چلیں کر لیتا ہوں ٹیک ہے اب آپ کو آپ دہان سے دیکھئے گا کہ لسٹنگ کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں نمبر ون لسٹنگ کے اوپر آتا ہے یہ ٹیک ہے یہ ہے آپ کا ٹائٹل بہت امپورٹنٹ ہے لسٹنگ میں سب سے زیادہ امپورٹنس اگر کسی چیز کو بنانے کی ہے تو آپ کے ٹائٹل کی ہے ٹیک ہے آپ کی رینکنگ کے اوپر نا رینکنگ آپ دیکھیں اب ہماری ایک پروڈکٹ ہے جو میں نے اس دن جو نیولی لانچ میں نے آپ کو بتا دی وہ پہنچ چکی ہے وہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد ہم اس کے اوپر ہم نے اس کی مارکٹنگ کی ہے مارکٹنگ کی ہے عبداللہ بھائی نے تقریباً پانچ ایک ہزار پر پاکستانی لگ گئے ایک سیل بھی جنریٹ نہیں ہے ایک سیل بھی نہیں ہے عبداللہ نے مجھے فون کیا احمد بھائی یار سیل نہیں آ رہی اور کلائنٹ کے پیلنس کٹ رہا ہے تو کیا کیا جائے تو میں نے پہلے اس کو کہا مارکٹنگ روک دو اس نے مارکٹنگ روک دی میں نے کہا پہلے اب اس کے ریویوز پرچیس کریں ریویوز جو کمنٹس میں آپ کو کہتا تھا نا کہ رینکنگ ہوگی آپ کے ریویوز کی بیس کے اوپر سی پی آر تو اچیو ہم کریں گے یاد ہے سی پی آر ففٹی سیلز آپ نے جنریٹ کرنی ہے ایک دن کے اندر اب یار ففٹی کہاں سے جنریٹ کریں اس کو ایک نہیں آ رہی ٹوٹل انونٹری اس کی تھاؤزنڈ کیا پچاس پیسیز میں فری میں بانٹو نہیں بانٹ سکتا میں نے کلائنٹ کو بھی دیکھنا ہے اور پرائس اتنی رکھی ہوئی ہے کہ اتنی منیوٹ پرائس رکھی ہے اس کی مطلب سٹارٹ میں اس کو رینک کرنے کے لیے اس کو پہلی دس دکانوں میں لانے کے لیے کہ یار ہم بیچنا چاہتے ہیں دس رپے کی تو ابھی ہم بیچ نا اس کو ساڑھے ساتھ رپے کی مطلب جو ہمارا اوپر کا پروفٹ ایم وہ رکھی نہیں رہے بریک ایون کے اوپر چل رہے ہیں تو کیا ہے کیا ریویوز لینے اب میں نے پھر کلائنٹ کو بولا یار میرے پرسنل جاننے والے یوکے کے اندلہ الحمدللہ کافی لوگ ہیں تو آپ کہتے ہیں تو میں ان کو آپ کی پروڈک دے دیتا ہوں وہاں لنک ایک لنک بھی ایمازون کے اوپر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پروڈک کا یہاں سے لنک اٹھاؤ اور اٹھا کے لوگوں کو بھیج دو اس لنک پر کلک کرو میری پروڈک پرچیس کرلو بیٹا یہ ایمازون ہے یہ آپ کو گردن سے پکڑ لے گا اگر آپ نے اس طرح کر کے کسی سے پرچیس کروایا تو ایمازون کا مکینیزم اتنا تگڑا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ جو پرچیس ہوئی ہے جس نے آپ کو ریویو دیا ہے وہ لنک کے ثرو پرچیس ہوئی ہے تو ایمازون کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ احمد نے فیک ریویو لیا ہے جان کے پروڈک اس بندے کو دیئے تو وہ بھی اس کا ایک طریقے کار ہے کہ لنک کو کیسے ایسا اپٹیمائز کرنا ہوتا ہے کہ ایمازون اس کو پکڑے نہ یا کوئی بھی ایسی چیزیں وہ بعد میں ہم سیکھیں گے وہ ڈیفرنٹ اس کے لیے ٹولز ہیں ڈیفرنٹ چیزیں وہ ہم انشاءاللہ میں کورس میں آپ کو سکھاؤں گا آگے جا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ریویوز اس کے پرچیس ہوں گے ٹھیک ہے یا تو پروڈکٹ ہو رہی ہے رینک ریویوز کی بیس پہ اور ایک اور چیز ہے جو بہت اچھی ہونی چاہیے جس کی بیسز کے اوپر آپ کی پروڈکٹ رینک ہوتی ہے ٹھیک ہے ریویوز سی پی آر کی تو اپنی امپورٹنس ہے اور بہت بڑی امپورٹنس ہے لیکن دوسرے نمبر کے اوپر ایک چیز اور بھی ہے ایک چیز اور بھی ہے جو آپ لوگوں کو رینکنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور وہ ہوتی ہے آپ کی لسٹنگ وہ آپ کی لسٹنگ ہوتی ہے اگر آپ اپنی لسٹنگ کو آپٹیمائز کر لیتے ہو تو آپ کے سیلز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا اب لسٹنگ پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے ابھی لسٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا آتا ہے آپٹیمائزیشن کا پارٹ سیکنڈ پارٹ میں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو لسٹنگ کا میں نے بتا دیا ٹائٹل بہت امپورٹنٹ ہے اور میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ لسٹنگ بیکار بنا لی تو بالکل زیرو ہو جاؤ گے اور اپنے دماغوں سے یہ ڈاؤٹ نکال لینا ابھی اس لیکچر سے پہلے کہ اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے نا تو آپ اچھی لسٹنگ کر سکتے ہو جھوٹ ہے انگریزی کا انگلیش کا لسٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے جتنی لسٹنگ ہمارے جتنی انگلیش ہماری میٹرک کے بچے کو آتی ہے نا اتنی کافی ہوتی ہے ایک لسٹنگ کرنے کے لیے لسٹنگ کرنے کے لیے اور کچھ ٹیکنیکس ہیں جو انسان کو آنی چاہیے وہ شاید ہم میں انگلیش والوں بندوں کو بھی نہیں آتی تو یہ چھوڑ دیں کہ لسٹنگ کا انگلیش کے ساتھ کوئی گہرہ تعلق ہے جو ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم آرٹیکل اچھا لکھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے میں یہ بولٹ پوائنٹس اچھے بنا لوں گی جھوٹ ہے غلط ہے پہلے تو آپ یہ سمجھیں ٹائٹل لسٹنگ کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے نمبر ٹو یہ چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں آپ کا مٹیریل کیا ہے برینڈ کیا ہے شیپ کیا ہے ڈیمنشن کیا ہے وہ یہ تو اسان چیزیں ہیں آپ کو اپنے package کی ڈیمنشن نہیں پتا ہوگی اس کی sourcing تک ہو چکی ہے third part ہے اس کی sourcing تک ہو چکی ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا اس کی selling price کیا ہے آپ کو نہیں پتا اس کا مٹیریل کیا ہے آپ کو نہیں پتا برینڈ کیا برینڈ آٹومیٹیکلی آپ کی دکان کا نام اٹھا لے گا برینڈ آپ کے دکان میں فرق ہوتا ہے تھا кто ہم پہلے دکانی کھولتے ہیں بعد میں برینڈ بنائیں گے تو آٹومیٹیکلی برینڈ کے جگہ آپ کی دکان کا نام لکھا جائے گا سمجھ آرہی ہے آپ کو یہ چیزیں تو کلیر ہوگی اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے یہ والے آپ کے بولٹ پوائنٹس جس کو کہا جاتا ہے about this item مطلب آپ کی item جو ہے نا وہ کیسی ہے وہ کیا کیا اس کے اندر جو انسی ہے نا خصوصیات ہیں اور وہ دوسروں سے کیوں better ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں اور اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ سمجھتا ہوں as a Asian boy کہ بھائی یہ کون اتنا لمبا پڑے تو میری بات یاد رکھنا گورے پڑتے ہیں گورے پڑتے ہیں پہلی چیز اور دوسری listing کے اندر ان چیزوں کا optimize کیا جاتا ہے optimize کیا ہوتا ابھی آگے بتاتا ہوں تیسری چیز آپ کے images ہوتے ہیں اگر یہ image آپ نے کسی اور کا اٹھا کے لگا دیا مطلب اپنے computator کا image اٹھایا اور جا کر لگا دیا بھائی خیر ہے میں ویسے بھی اسے copy کر رہا ہوں نہیں آپ نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے ہو آپ اس کا design تو copy کر سکتے ہو لیکن اس کی copyright strike amazon خود آپ کو بھیج سکتا ہے اگر آپ کا image پکڑا دیا image creation image designing ایک الگ چیز ہے جو آپ کل میں نے آپ لوگوں کو کیا دکھایا تھا میں نے آپ لوگوں کو product دکھائی تھی اس product کے اوپر میں نے بتایا تھا یہ logo ہم نے لگا ہے اس کا مطلب ہے وہ logo represent کر رہا ہے ایک company کو ٹھیک ہے تو اگر وہ کوئی copy کر لے گا تو definitely وہ پکڑا جائے گا بھائی وہ کیسے copy کر سکتا ہے میرا logo لگا ہے اس product کے اوپر اسی طرح آپ کسی کا نہیں اٹھا سکتے آپ کو اپنے image design کرنے پڑتے ہیں آپ image designing کیا ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کا وہ آپ لوگ خود سے نہیں کرتے ہو وہ graphic designer کا کام ہے اب ہماری ٹیم کے اندر different graphic designer اکسا اور صدرہ new ہیں میں ان کے ساتھ زیادہ in touch رہتا ہوں back of the کہہ لیں کہ group بھی میری ان کے ساتھ discussion ہو جاتی ہے ان لوگوں کو motivate کرنے کے لیے اور تھوڑا تھوڑا اور چیزیں extraordinary چیزیں آہستہ آہستہ میں ان کو بتاؤں گا کہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے تو کیا ہے کہ یہ basically graphic designer ہیں listing کے ساتھ ساتھ اب ان کو graphic designing بھی آتی ہوگی آپ لوگ بیشے graphic designing کی طرف ابھی نہیں جائیں ایک آسان کام ہے میں ایک دو سائٹس آپ کو بتا دوں گا free tools ہیں free کام ہوتا ہے literally اگر آپ ان tools پر graphic designing basic سیکھنا چاہتے ہوئے تو تین دن کے اندر آپ سیکھ لو گے ٹھیک ہے وہ میں tool آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح ہوتا ہے اور وہ tools بھی بیکار نہیں ہے وہ skill ہے میں اس کے پیسے دیتا ہوں اس پر کام کرنے کی میں نے flyers بنوائے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کہا ہے یہ tool یاد install کر لو میں رات کو ہوں گا آپ کے ساتھ کام رات کو ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کے designing کرائے اور میں نے ان کو pay بھی کیا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ tool ایسے ہیں کہ بیکار ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو سیکھ لیا تو کوئی وہ نہیں ہے وہ بھی اچھی آپ کو earning provide کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ لوگوں کا mind ایک دفعہ ایک جگہ پر stick ہونا چاہیے amazon اتنی چھوٹی چیز ہے نہیں کہ آپ لوگ split کرتے ہیں اپنے mind کو کہ آج لسٹنگ سیکھ رہی ہوں تو ساتھ graphic designing بھی سیکھ لیتی ہوں تو یہ وہ ہی ہو جائے گا نہ لسٹنگ سیکھ پائیں گی نہ graphic designer سیکھ پائیں گی کچھ بھی نہیں ہوگا دونوں رستے آدھے آدھے چھوٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب اب دوسری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ جو images ہیں آپ کے پاس آتے کیسے ہیں اس کا scenario یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ہوتا ہے supplier دیکھیں آپ نے سیمپل گھر مانگوا لیا لیکن سیمپل تو آپ نے start میں گھر مانگوایا تھا اس پر آپ کا logo جوگو تو کچھ نہیں تھا وہ تو ایک سیمپل سیمپل تھا نا تو ہوا کیا کہ آپ لوگوں نے جب اپنی designing کروائی اپنی manufacturing کروائی تو جب manufacturing تیار کر لیتا ہے آپ کی product تو وہ آپ کو pictures بھیجتا ہے کہ بھائی یہ picture check کر لو ایسے ہے ویسے تو اس time پہ ہم manufacture کو کہتے ہیں اس angle سے picture بھیج دو اس angle سے picture بھیج دو اس angle سے picture پر جو طرح اچھی quality بھیج دو بس وہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ساٹھ آٹھ pictures اب ساٹھ آٹھ picture ہم دے دیتے ہیں graphic designer کو اس کا background وغیرہ change کرتا ہے اور اس کو تھوڑا مطلب اس کی size وغیرہ adjust کرتا ہے دو چار چیزیں specifications اور ڈال دیتا ہے جس طرح ہماری کا لکھی بھی تھی ساتھ case کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں اس طرح کر کے وہ تھوڑا سا اس کو explore کرنے کے لیے مطلب information لکھ دیتا ہے product کے اوپر تو وہ آپ کی images design ہو جاتے ہیں تو images آپ کے graphic designer آپ کو کر دے گا تو کیونکہ آپ لوگ ای جی ار کا part ہیں اگر revolution کے ساتھ آپ لوگ کام کریں گے تو آپ کو اس چیز کی tension نہیں ہونی چاہیے graphic designer کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا کیسے کام کرے گا وہ definitely ایسے درہ آپ بول لیجئے question کر لیجئے sir اگر ہم ایسا کرے کہ ہم نے competitor کی image اٹھا کے اپنا اس ہی کے اوپر logo لگا رہی ہے تب بھی copyright کا issue آئے گا amazon پکڑ سکتا ہے tempering یہ غلطی کبھی مت کیجئے گا amazon tempering پکڑے گا اور جس دن آپ کو پکڑے گا نا اس دن پھر وہ والا حال ہوگا جس طرح میرے باقی clients کا اور ہیں کہ tempering کر کے اقصہ کو شاید یہ بات پتا ہے اقصہ نے ابھی bill ایک temper کر کے دے دیا تھا عبداللہ کو اور مجھے پتا چلا کہ اقصہ نے ایک bill temper کیا ہے تو میں نے اسی ٹائم اقصہ کو بولا ہے یا آپ نے یہ نہیں کرنا اور اسی ٹائم میں نے عبداللہ کو فون کیا ہے کہ کیوں کرتے ہوئے ایسی یہ کہتے ہیں لیکن ایسا ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر اسی کی image لے کے اس کو تھوڑا سا change کر کے یعنی اگر direction اس کی change کر دیں اور پھر اس کے اوپر logo لگا لے تب بھی ایسا issue ہوگا دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنی محنت کرنی ہے تو پھر آپ کا supplier آپ کو image دے تو رہا ہے تو پھر اتنی محنت کرنی ہے جب 90% کرنی ہے تو 10% اور کر لیں دیکھیں آپ کے اگر آپ نے اس کا background بھی بدلنا ہے اس کی dimension بھی بدلنی ہے فلان چیز بھی بدلنی ہے تو پیٹا logo بھی بدلنا ہے تو پھر اپنے والے کا کر لینا پھر اتنی محنت کیوں کر رہی ہے تو سپلائر دے تو رہا ہے آپ کو images آپ کا حق ہے آپ کا right ہے ایسے تو نہیں آپ اس کو پیسے دے دوں گے پہلے آپ کو images بھیجے گا ویڈیوز بھیجے گا بقائدہ آپ کی product ہے جس طرح ہماری product یہ تھی نا چوے والی جو چوے والی تھی تو میں نے اس کو بولا میں نے سپلائر کو بولا کہ یار اب اس کو مطلب چلا کر دکھاؤ کہ چوہ اس کے اندر کیسے فسے گا مطلب کتنی اس کے اندر دم ہے تو پھر اس نے وہ لکڑی کا ایک piece لیا چھوٹا سا اور مجھے ویڈیو بنا کر بھیجی کہ جیسے وہ piece اس کے اوپر ہلکا سا ویڈ جاتا تھا تو وہ اس کو grab کر لیتا تھا تو یہ آپ لوگوں کا right ہوتا ہے کہ آپ دیکھو کہ ان سے کہو کہ مجھے چلا کر چیز دکھاؤ بتاؤ کہ کیسے چل رہی ہے اگر plastic bottle ہے تو اس کا cap کھول کے بند کر کے اس کے اندر water بھر کے گرا کے ہر چیز آپ کو دکھائے گا images automatically particularly وہ آپ کو دے دے گا اور اچھے اچھی quality میں اس لیے دے گا کیونکہ یہ ان کا daily کا کام ہے انہوں نے daily دس لوگوں کو picture send کرنی ہوتی ہیں ویڈیوز تو اچھے کیمرے سے ہی send out کرتے ہیں چلیں یہ تو clear ہو گیا آپ لوگوں کو کہ آتا کیا کیا ہے listing کے اندر اب کر لیتے ہیں پیٹا بات کے listing optimization کہتے گا کرتے کیسے ہیں سارے پیسے اس کے دو سو ڈالر میں سے پانچ ڈالر بھی کوئی آپ کو یہ لکھنے کے نہیں دے گا کہ title لکھ کر دے گا یار اگر آپ اگر آپ نے اپنے پاس سے ہی title لکھنا ہے تو یار یہ لکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے کتنی دیر لگے گی چار پانچ لوگوں کو دیکھو ان کو مرج کرو اور ڈال دو ہر نلائک انسان یہ کر رہا ہے ہر نلائک انسان یہ کر رہا ہے میرا دوستہ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ صحیح اور غلط کیا ہے وہ ایک company کے لیے کام کرتا تھا ایمازون کی ٹھیک ہے وہ کیا کرتا تھا listing کر کر ان کو دیتا تھا اب ہوتا کیا تھا کہ انہوں نے کہا یار listing بناو اب جو listing میں آپ کو اگلے سٹیپ میں سکھانے لگا ہوں بیٹا اس کو بنانے میں ہفتے سے دس دن لگتا اور محنت کا کام ہے وہ کیا کرتا تھا فرض کریں آئیس ٹری ہے نا اس طرح ایمازون ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے پہ جائے گا کیونکہ یوکے کی company تھی اس کی بھی تو ادھر لکھے گا آئیس ٹری پوڈک کا نام لکھے گا اور جو top کے ہوں گے نا چار پانچ ان کے ایسے لنک کھول لے گا اس کا title اٹھائے گا اس کا title اٹھائے گا سب کا title اٹھا کے آپس میں اپنا ایک title بنا دے گا کتنی دیر لگے گی میرا حال ہے دو منٹ ہارڈلی ٹو منٹس لگیں گے اس کو title بناتے گا اسی طرح یہ جو چیزیں ان کو اسی طرح کرے گا اور دوسری چیز جو ابھی آپ آپ کو صدرہ نے کی کہ کمپیٹیٹر کے تین چار اٹھا لے گا جو ایک جیسے دے رہے ہیں ایک کسی کا background جلدی سے بدل دے گا picture blur کر دے گا ہارڈلی ایک گھنٹے کے اندر لسٹنگ تیار کر کے فارغ ہو جاتا تھا اور جب وہ میرے پاس آیا تو مجھے آ کر کہتا ہے احمد بھائی مجھے لسٹنگ سیکھنی ہے آپ سے میں نے کہا ٹھیک ہے میں سکھا دوں گا دوست تھا بچپن کا دوست تھا ساتھ ہم فٹبال کھیلتے رہے ہیں ساتھ پلے بڑھیں اور مطلب میں اس کو گروہ کہتا تھا گروہ انیسینس کے استاد کہتا تھا تو میں نے اس کا regard کیا اور میں نے کہا میں آپ کو سکھا دوں گا اور میرا حال ہے تیسرا دن تھا اس کو میرا میرے گھر آتا تھا ہم چاہے کٹھے پیچھے تھے تیسرے دن جب میں نے اس کو ٹپس دی وہ دن ہے اور آج کا دین ہے ان مڑ کے واپس نہیں عائز کریں وجہ کیا ہے کہ جو احمد نے بتایا وہ مشکل تھا تو آپ لوگوں کے بعد بھی یہ رستہ ہے دو نمبری کرنی ہے یہ کر لو کسی سے دو سو ڈالر لے لوگے دھوکے سے لوگے کسی سے سو ڈالر لے لوگے دھوکے سے امان بھی خراب کروگے کام بھی خراب کروگے نہ اسے سیزدانی ہے اس جگہ پہ اس چیز پر آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ پتا چلتا رہے گا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا یار میں آپ لوگوں کو مطلب اس لیے یہ بات بار بار کرتا ہوں یار کیونکہ دیکھیں ای کامرس کے اندر نہ آپ لوگ دھوکہ بہت دے سکتے دھوکے دینے کے بہت طریقے بہت زیادہ طریقے لیکن پھر اپنی بات کر لوگ یار امان بھی کے ساتھ کام کرنا ہے مقلس طریقے سے کام کر رہا ہے یا پھر جو ہے نا وہی بات میں نے آپ کو بتا دیا چار پانٹ ٹائٹل مرچ کر کے بیٹا ڈال دینا آپ کے کلائنٹ کو پتا بھی نہیں چلے گا کیا ہوگا اس سے پیسے لو جن میں ڈالو اور اللہ اللہ خیال صلی اللہ آپ کیا کہا تعلق ہے اس بچارے کو سیلز آ رہی ہے نہیں آ رہی ختم ہوگی نا یار بات آپ نے پیسے لے لیے آپ چلے گئے سیلز نہیں آ رہی آپ اس کو کہو گا میں کیا کروں سیلز نہیں آ رہی بھائی میں نے لسٹنگ کر دی تھی مجھے دوبارہ پیسے دو اب مجھے تین چار سو ڈالر دو تاکہ میں آپ کی پی پی سی چلا ہوں تو آپ کو تو پتہ ہے نا آپ غلط کر رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا جس طریقے سے میں ذکھا رہا ہوں اس طریقے سے کریے گا لازمی ٹھیک ہے لسٹنگ آپٹیمائیزیشن کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ لسٹنگ تو بنا رہے ہو لیکن اس لسٹنگ کے اندر وہ والے کی ورڈز یوز کرو جو لوگوں نے لاسٹ تھرٹی ڈینز میں سب سے زیادہ سرچ کی ایم ریپیٹنگ اگین لسٹنگ آپٹیمائیزیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے ٹائٹل اپنی پورے بولیٹ پوائنٹس کے اندر دیکھیں ڈیفرنٹ ورڈز لکھے ہوئے ہیں نا آپ کا ٹائٹل کس سے بنا ہوئے ہیں ورڈ سے بنا ہوئے ہیں آپ کے بولیٹ پوائنٹ کس سے بنے ہوئے ہیں ورڈ سے بنے ہوئے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ وہ والے ورڈز یوز کرو دیکھیں اچھا ایک انگلیش کے بارے میں میں چھوٹی سی آپ کو بات آ دوں دیکھیں انگلیش میں ڈیفرنٹ ہیلپنگ ورڈز ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کہہ رہا ہیلپنگ ورڈز کون سے ہوتے ہیں اس دا دیر اور ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا یہ تو ہیلپنگ ورڈز ہیں سنٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیکن اس کے علاوہ جو ورڈز آپ اپنے ٹائٹل میں یوز کرو گے جو ورڈز آپ اپنے بولٹ پوائنٹس میں یوز کرو گے بیٹا وہ لاسٹ تھرٹی ڈیز میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے ورڈز اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا دیکھو میرے بھائیو کہ اگر آپ نے اپنی لسٹنگ کے اندر آئیس ٹرے یوز ہی نہیں کیا فرض کریں یوز ہی نہیں کیا تو یار آپ کا کسٹومر آ کر یہاں انٹر مارے گا آپ کی تو دکان ہی نیچے شو نہیں ہوگی کیوں شو ہو بھائی کیسے شو ہو آپ نے اس کو بتایا کہ میں آئیس ٹرے بیچ رہا ہوں آپ نے ایمازون کے مکینیزم کو بتایا بیٹا کہ میں آئیس ٹرے یوز کر رہا ہوں ٹائٹل کے اندر میں بیچ رہا ہوں آئیس ٹرے یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ اپنی دکان کا باہر بورڈ لگا رہے ہو اور بورڈ کے اوپر لکھو ہی نا کہ یہ سنٹری کی دکان ہے تو یار مجھے بتاؤ کس کو پتا چلے گا کہ اندر سنٹری کا سمان پڑے اور آسان کر دیتا ہوں یار اگر آپ نے کپڑے کی دکان کھولی ہے اور باہر دکان کے ٹائٹل لگایا ہے کہ یار اب میری موبائل اسسریز فور سیل آپ نے یہ ٹائٹل لگا دیا اندر آپ کی دکان کے کپڑے تو مجھے بتاؤ جو بندہ یہاں کر کپڑا سرچ کرنے کے لیے مارکٹ کے اندر ہے وہ آپ کی دکان کے تو اندر ہی نہیں جائے گا بھائی وہ تو کہے گا تو موبائل بیچتے ہیں تو رائٹ کی ورڈز کو لکھنا جو آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور لاسٹ تھرٹی ڈیز میں سب سے زیادہ ان کا سرچ والیم ہے ان سے ٹائٹل اور ان سے بولیٹ پوائنٹ بنانے کو کہتے ہیں لسٹنگ اپٹیمائزیشن ڈیفینیٹلی ملائکہ یو آل ہیف تو چیک سرچ والیم آف ایچ ورڈ اور نوٹ ایچ ورڈ ڈیفرنٹ ورڈز ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ کا ٹائٹل بنے گا صرف ابھی تو آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی یہ ایک اس کو کہتے ہیں لسٹنگ اپٹیمائزیشن اب کرنی کیسے ہیں اب ہم آتے ہیں لسٹنگ اپٹیمائزیشن کے اوپر کہ ٹائٹل آپ کے بولیٹ پوائنٹ بنتے کیسے ہیں بنائے کیسے جاتے ہیں ٹائٹل بنانے کے لسٹنگ بنانے کے آخری دفعہ بتا رہا ہوں بہت آسان طریقے ہیں ہیلیم ٹین آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کو اور ٹول دیں جو بہت ہیلپ کریں گے لیکن میں آپ کو ان سے نہیں بنانا سکھاؤں گا وہ آسان طریقے ہیں گھٹیا طریقے ہیں ان کے اندر ایرر کا چانس ہوتا ہے جو طریقہ میں سکھا رہا ہوں مشکل ہے آپ نے اسی سے بنا رہا ہے بس سمپل اس باقی سمجھیں دنیا میں کوئی طریقہ ہی نہیں اپنا نہیں تھا ٹھیک ہے کرنا کیا ہے ہم سب سے پہلے تو یہ پاکستان ختم کرتے ہیں اس دن میرا خیال ہے میں نے کیونکہ میں جانا چاہتا ہوں ایکچوال جو بھی وہاں پہ ٹائٹل یہ خوٹ چھوٹ بدل آوا ہے ہم ادھر ہی جا کر سرچ کرتے ہیں تاکہ بالکل ایکوریٹ چیز میں آپ کو نکال کر دکھاؤں دیکھیں یہاں پر میں نے اپنا لکھ لیا اچھا ہمیشہ اس چیز کا بیٹا خیال رکھنا ہے کہ پچھلا کام جو میں نے آپ کو سکھایا ہے وہے نا یہ انٹر ریلیٹڈ ہے بھول بھول نہیں جانا کہ پتا چلے کہ جنگل سکاؤٹ کے اوپر سرچ کرتے تھے آئیس ٹری اور یہاں کیا لکھ دی آئیس ٹری میں نے آپ کو بتایا تھا نا جو مین کی ورڈ آپ کا نکل آئے گا جس کے اوپر آپ کی ہنٹنگ ہوئی ہے وہی مین کی ورڈ پھر آگے سارا چلے گا بھولنی جانا لسٹنگ کرنے پر آیا ہو تو پتا ہی نہیں ہے مین کی ورڈ کیا جو پتا تھا وہ بھول چکی ہو ایسے نہیں کرنا ہوتا وہی مین کی ورڈ آپ کا وہ کہتے ہیں مائی باپ وہی بن جاتا ہے جب آپ مین کی ورڈ سے جنگل سکاؤٹ نکالتے ہو مین کی ورڈ سے ہیلیم چیک کر رہے ہو مین کی ورڈ سے گوگل مین کیورڈ سے وائرل مین کیورڈ سے سورسنگ ناؤ اسی مین کیورڈ کو آپ نے یہاں لکھنا ہے اور جب آپ جنگل سکاؤٹ کو رن کرو گے لسٹنگ کے لیے آپ کو ہم دوبارہ جنگل سکاؤٹ اور ہیلی ایم ٹین چاہیے ہوں گے پریکٹس کے لیے نہیں لینے میں اینٹ پر بتاتا ہوں کیوں نہیں لینے آئیسٹرے آپ یہاں پر لکھو گے اور جنگل سکاؤٹ چلا ہوگے آپ کے پاس آلیڈی ڈیٹا پڑھا ہوا تھا آلیڈی پہلے بھی تو پڑھا ہوا ہے ہنٹنگ نہیں کر کر آئے ہو اس کی ہنٹنگ کی ہے نا پتہ ہے ٹاپ ٹین والے کون ہے تو آپ نے ٹاپ ٹین نکال لینے ہم عزیون کر رہے ہیں اس کے اوپر تو جب جنگل سکاؤٹ چلاتے ہو نا تو کلک 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 کرتے جاؤ گے نا ٹاپ ٹین کو ایک کو کلک کیا دوسرے کو تو وہ آلیڈی اس کا ایڈ اس کی دکان کے اندر مطلب انٹر چھے ساتھ آٹھ اور نیچے والے نو دس یہ تو نو دس یہ والے آگے ٹھیک ہے ہم عزیون کر رہے ہیں بیٹا کہ یہ والے جو ان سے ہے نا یہ آپ کے ٹاپ ٹین ہے جو جنگل سکاؤٹ نے نکال کر دی ہیں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ آپ اس ٹائم پہ جنگل سکاؤٹ پہ موجود ہیں یہاں پر نہیں موجود ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو فار این اگزیمپل کھول رہا ہوں کیار یہ تھا ٹھیک ہے یہ یہ سپونسرڈ ہے سپونسرڈ کی روہ چھوڑ دیا کریں یہ سپونسرڈ کی روہ ہمیشہ چھوڑ دیا کریں یہ جنگل سکاؤٹ بھی نہیں رکھا تھا ٹھیک ہے اس کو کھول ہے یہ ہوتے کی ہیں سپونسرڈ بعد میں جو پی پی سی کے ٹائم پہ بتاؤں ابھی فرض کریں میں نے یہ تین ایڈز کھول لے ہیں جس طرح اسی طرح آپ جنگل سکاؤٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ٹاپ ٹین کے ایڈز کھل جائیں گے کرنا کیا ہے میں نے تین کے کھول لیں آپ نے دس کے کھول لیں میں پھر کہہ رہا ہوں میں تو آپ کو عزیم کر کے ایک اگزیمپل دینے کے سمجھا رہا ہوں آپ نے دس کے دس کھول لیں کھولنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ورڈ کی فائل ایک ساتھ کھولیں ٹھیک ہے ورڈ کی ایک فائل کھولیں سب سے پہلے اس میں فونٹ جا کر چینج کریں تاکہ بڑا بڑا لکھا نظر ہے آپ کو کرنا کیا ہے پہلے والے کا title copy کریں یہ پہلے والا تھا پہلے والے کا title میں نے کر لیا control c کیونکہ top 10 کا پہلا والا ہے control v کر لیا جیسے ہی میں یہاں پر پہنچا ہوں میں نے سب سے پہلے اس title پہلے والا بھی کھول ہے اس title کے اندر سے میں نے جتنے helping keywords تھے وہ سارے remove کرنے with helping keyword card 2 آپ کا and helping keyword card 2 آئیس cube trace اس کو پڑھ لیتے اچھا ایک بات یاد رکھنا جو آپ کا title ہے نا وہ sentence میں نہیں ہوتا مطلب sentence کا مطلب یہ ہے اس کا کوئی مطلب نہیں بن رہا دکھا دیتا ہوں کھول کے دیکھیں اس title کا کوئی مطلب بن رہا ہے آئیس cube trace with no spill removal lid ٹھیک ہے اس کے آگے کچھ اور شروع ہو گیا certified bpa پتہ نہیں free mall جو بھی ہے یہاں پر آ جائیں اس کا بھی کوئی مطلب نہیں بن رہا ہوگا اور اس کا بھی کوئی مطلب نہیں بن رہا بیسیکلی title کا مطلب نہیں بن رہا ہوتا مطلب بن رہا ہوتا ہے آپ کے bullet points کا یہ ہم آگے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں بن رہا ہوتا ہے کیسے بن رہا ہوتا ہے اگر دیکھیں یہ ایک اور helping keyword تھا اس کو میں نے ختم کر دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسی طرح کر کے آپ نے میں نے اگر سارے نہیں بھی ختم کی ہے جس طرح free وغیرہ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو ختم کر دینا جتنے بھی helping keywords ہیں سب کو ختم کر دینا پہلا title ہو گیا دوسرے کا title اٹھایا اسی طرح یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دوسرے کا title اٹھایا اور یہاں آ کر اسی طرح paste کیا اور paste کر کے اس کے اندر سے بھی جو helping keywords سے وہ میں نے سارے نکال دینے ہیں سمجھا گیا آپ کو all good ہو گیا یہاں تک کوئی problem نہیں ہوگی صرف ابھی آپ نے helping keywords remove کی ہیں remove کرنا بہت آسان ہے دس کے ایڈز کھولیں ایڈز کھولنے کے بعد آپ نے دھڑا دھڑا جا کے title copy کی ہیں ورڈ میں paste کی ہیں helping keywords remove کر دی ہیں ہارڈلی دو منٹ کا کام ہے دو منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے اس کے بعد آپ میں کیا کرنا ہے میٹا اصل کام اب آپ کا شروع ہوگا یہاں سے آپ کو hit آپ نے دس title میں نے دو کے لکھے میں آپ نے دس کے لکھنے ہیں میں پھر repeat کر رہا ہوں یہ نہ کریے کہ احمد بھائی نے دو لکھے تھے تو ہم نے بھی دو کر دی ہے آپ نے دس کے دیکھنے میں صرف آپ کو example دے رہا ہوں ظاہری بات ہے ابھی میں اگر آپ کو کر کے چلانا شروع کروں تو ایک ہفتہ لگتا ہے ایک listing برانے میں تو میں دو گھنٹے کے اندر آپ کو لسٹنگ تو تیار کر کے دکھا نہیں سکتا definitely میرا کام ہے آپ کو بتانا کہ کام ایسے ہوتا ہے ایسے practice کرو جب نہیں ہو پائے گا مشکل ہوگی میرے ساتھ چیزیں شیئر کریے گا اسی کو mentorship کہتے ہیں جو definitely آپ لوگوں نے بائے کی ہوئی ہے تو تھوڑا سا اور کرتے ہیں اس کو کرنا کیا ہوگا آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ دیکھیں کیورڈز ہوتے ہیں تین قسم کے ایک ہوتا ہے short tail ایک ہوتا ہے medium tail اور ایک ہوتا long tail short tail کا مطلب کیا ہے ایک word that's all ختم کیورڈ medium tail ہے اس کا مطلب ہے دو کیورڈز اس کے اندر آتے ہیں آئیس کیوب بھی آ رہا ہے آئیس بھی آ رہا اور کیوب بھی آ رہا ہے long tail ہو گیا تین آگے آئیس کیوب trace بہت long tail ہو گیا so بہت long tail کو آپ نے select نہیں کرنا کوشش ہمیشہ یہ کرنی ہے listing optimization کرتے ہیں جب آپ سارے ہلپنگ کیورڈز کو remove کر دیں گے remove کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے ایک short tail keyword لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ short tail keyword کا کوئی مطلب نہیں بن رہا ہوتا جب تک وہ کسی medium tail کے ساتھ ملتا نہیں ہے like آئیس کیوب آپ اس کو ملانا چاہتے ہیں تو آئیس کیوب کر کے select کر لیں یا پھر اگر بہت کوئی مجبوری بن گیا ہے کہ medium tail پر بھی اس کا کوئی مطلب نہیں بن رہا اس keyword کا تو trace بھی ساتھ ملا دیں پہلی preference کیا short tail نہیں ہوتا medium اس سے ہوتا ہے تو long tail تو فرض کر لیں اب ہم نے آئیس کیوب اٹھا لیا آئیس کیوب آپ نے copy کر لیا control c بیٹا چپ کر کے اس control c کو اٹھا کے آپ نے لے کر جانا ہے helium 10 کے magnet کے اوپر کہاں لے کر جانا ہے helium 10 کے magnet کے اوپر magnet آپ کو کیا دے گا بتائیں magnet آپ کو کیا دے گا magnet آپ کو کیا دیتا ہے magnet آپ سے keyword دیتا ہے search volume جی magnet آپ کو دے گا search volume اب magnet نے آپ کو فرض کرتے ہیں magnet نے آپ کو دے دیا search volume یہاں میں نے لکھا آئیس tray اور اس کے آگے میں نے اس کا search volume فرض کر لیتا ہے magnet نے مجھے دیا تھا پچیس ہزار میں نے لکھ لیا ٹھیک ہے clear ہو گیا اب میں نے واپس اگلا keywords لیکھ کیا trace magnet پر گیا میں نے دیکھا بھائی trace کا search volume تھا 2000 یہ لکھ لیا میں نے اچھا جو آپ نے title copy کر رہے ہیں وہ تو آپ word پر کر لیں لیکن اگر یہ جو list ہے نا یہ list آپ یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں word پر بھی لیکن word پر تھوڑا بنانا مشکل ہوتا ہے کہ کبھی ہل جاتا ہے کبھی right چلا جائے گا کبھی left چلا جائے گا تو بے شک search volume کی جو list ہے نا وہ آپ اگر اس پر بنا لیں excel پر تو بڑی آسانی سے ساپ ستریز ہی بن جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر آپ depend کرتے ہیں آپ لوگ easy کس tool کے اوپر ہیں excel کے اوپر ہیں اس کے اوپر جی definitely ہرا ہوگا بی پی اے ہرا کہہ رہے ہیں یہ important ہے میں کہہ رہا ہوں یہ ہوگا میں تو ایک آپ کو میں نے بولا helping keywords ہٹا دینا مجھے نہیں پتا اس کے اندر ابھی دیکھیں is the or وغیرہ تو ہمیں پتا ہے لیکن اس کے علاوہ جس طرح کوئی time use اور یہ بی پی اے فلانا چیز یہ مجھے نہیں پتا میں صرف آپ کو example دے کر بتا رہا ہوں کہ helping keywords آپ لوگوں نے remove کر رہے ہیں میں کیوں نہیں بتا سکتا کیونکہ یار میں نے اس کی hunting نہیں کی میں نے اس کی sourcing نہیں کی میں اگر جب اس کی hunting کرتا میں اس کی sourcing کرتا تو اس کے different keywords کا مجھے idea ہوتا different list titles کا idea ہوتا تو میرے لئے آسانی ہوتی ٹھیک ہے اچھا خیر back to the topic سمجھ آگئی آپ کو اس طرح کر کے اب trace بھی نکل گیا اب آپ نے no spill اس کو اٹھانا ہے helium پہ ڈالنے magnet پہ ڈالنے اور یہاں آکر paste کر دیا اس کا search volume فرض کریں پچیس ہوتا اسی طرح آپ نے جتنے بھی keywords use کیے ہیں ایک title میں پہلا title جتنے بھی keywords use ہو ہیں سب کے search volume کی ایک list بنا لیے بنا لی سب کے search volume کی لیے اس بنا لیے فرض کریں ڈرنک تک آپ لوگوں نے بنا لی اوپر والے بھی ہو گئے تھے فرض کریں ڈرنک تھا اس کی بھائی جان فرض کر لیتے ہیں مضیم کر لیتے ہیں اس کا ایک ہزار search volume تک بن گیا دوبارہ ایک list بن گی پہلے title کی اب دوبارہ list بنانی ہے دوسرے title کی پھر list بنانی ہے تیسرے title کی پھر چوتھے پھر پانچھے پھر چٹھے پھر ساتھ پھر آٹھ پھر نوے دس میں دس میں ٹک جانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں نے oil livers جو بھی لکھا ہوا ہے oil livers جو بھی ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ ایک دکان کا نام مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جس کی دکان کا نام نہ ہو دیکھتے ہیں اور دیکھیں اس کی دکان کا نام Wizard Da relies kitchen store جو بھی اس نے لکھا ہے اوقَ ٹھیک ہےDr. تو یہ تو اٹھا دیں بھائی اس کا تو ہمارا چیک کر کے کیا کرنا ہے اس کو ہم اپنے title میں ڈال ہی نہیں سکتے اس کی دکان کا نام ہم نے اس کی دکان کا نام اپنے title میں ڈالا سو کر دے گا ہمیں کہ اس کی دکان کے نام use کر کے ہم sales generate کر دیں دکان کا نام کسی کا نہیں ڈالنا ہوتا ٹھیک ہے اسی طرح فرض کر لیتے ہیں کچن تھا دوسرے سے نکلے ایک کچن تھا اس کی ہم نے لسٹ بنائی ٹھیک ہے یہ لسٹ بنائی اس کا ٹائٹل تھا فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تھا آپ کا دوہزار اس کا سرچ والیم تھا اسی طرح آئیس موڈ جو آخری ہم نے بلد سب کا سرچ کر لیا جو آخری سرچ کیا اسی طرح اس کا بنا بھائی ٹھیک ہے اس کا ہم کر لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں اس کا بن گیا تھا یار چلو یار ایسی لکھ دیتے ہیں اس کا بن گیا تھا فرض کرو دس ہزار یہ دیکھا یہ غلطی ہو رہی ہے نا وہ دیکھیں دوہزار کے آگے لکھنے شروع ہو گیا تو اسی طرح جب ایکسل کے ساتھ کریں گے تو ایکسل اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا ٹھیک ہے فرض کر لیے اس کا دس ہزار تھا جو بھی ہو گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں ہر ٹائٹل کو پہلے کیورڈ ہلپنگ کیورڈ نکال دیئے اور اس کے بعد آپ نے ان کے جتنے کیورڈ انہوں نے یوز کیے ہلپنگ یا اور اپنے سٹور نیم کے علاوہ سب کی لسٹیں بنا لیے جب آپ کے پاس ٹائٹل کی یہ لسٹیں لسٹ آپ کے پاس اویلیبل ہو گئی ٹاپ ٹین کے جتنے کیورڈ سے سب کی آپ کے پاس لسٹنگ بن گی ہے بن گی لسٹنگ آل اوکی ہو گیا اب آپ کی مرضی ہے یہ یہ جب آپ کے پاس لسٹ اویلیبل ہوگی تو بے شک ان ٹائٹل کو ختم کر دیں جتنے تھے سب کو ریموف کر دیں ان کا کام اب کمپلیٹ ہو گیا اب ان لسٹ دیکھ لیں جیسے ہی آپ نے بیچ میں سے میں نے ان کو ریموف کیا ان ٹائٹل کو تو یہ ساری ایک ہی لسٹ بن گی ہے ایک لسٹ بن گیا ہے نا میں لسٹ بنا رہا تھا بے شک آپ ایکسل پر بنا رہے ہیں زیادہ اچھا ہے ایک لسٹ بناتے جائیں بناتے جائیں بناتے جائیں پہلے پہلے کی پھر دوسرے کی پھر تیسے کی پھر چوتھے کی اسی طرح میں اس پر بنا رہا تھا میں نے ٹائٹل بیچ میں سے remove کی ہیں یا دیکھیں ایک لسٹ بن گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے میں سمری آپ کو بتاتا ہوں لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے جس کا سرچ والیم سب سے زیادہ ہے اس کو نمبر ون پہ رکھنا ہے جس کا سرچ والیم اس سے تھوڑا اس کو نمبر ٹو پہ رکھنا ہے ڈسینڈنگ آرڈر میں ساروں کو آرینج کر لینا ہے سب سے زیادہ سرچ والیم والا اوپر پھر اس سے نیچے 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 لسٹ آگئی سرچ والیم کی ساری لسٹ آپ کے پاس آگئی اب آپ کے پاس فرد کریں پہلے ٹائٹل سے نکلے تھے دس کی ورڈ دوسرے ٹائٹل سے نکلے تھے دس کی ورڈ تیسرے ٹائٹل سے نکلے تھے دس کی ورڈ تو ٹوٹل دس ملٹی پلائب ہے آپ نے ٹاپ ٹین لیے تھے دس ملٹی پلائب ہے دس کریں سو کی ورڈ آپ کے پاس آگے اور کس طرح آگے دسینڈنگ آرڈر میں آگے سب سے اوپر والے کا سب سے زیادہ پھر اس سے نیچے پھر اس سے نیچے پھر اس سے نیچے آل گوڈ ہے لسٹ آپ کے پاس تیار ہو چکی ہے اس ٹائم پہ ٹھیک ہے ڈسینڈنگ آرڈر میں بھی آ گیا جو ٹاپ کے ٹین ہے سو میسے جو ٹاپ کے ٹین ہے کیونکہ ٹائٹل آپ اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتے نا یار اللہ ہے پتہ نہیں ٹو ہنڈر ورڈز ہیں ڈائی سو ورڈز ہیں بس جتنے بھی ہیں آپ نے فرض کہنے ٹاپ ٹین جو اٹھائے ان کو اپنے ٹائٹل میں جا کر لکھ دیں آپ کا ٹائٹل تیار ہو گیا so this is the way اپنا ٹائٹل تیار کرنے کی ایمازون کے اندر ابھی آپ لوگوں کو بہت آسان لگ رہا ہوگا کیونکہ میں نے ازیوم کر کے لکھا ہے جب آپ لوگ اپنی انگلیاں چلائیں گے نا آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا آپ کہیں گے احمد بھائی نے کس عذاب کے اندر ڈال دی ہے کہ یہاں سے ریائشٹرے کاپی کرو جا کے میڈنٹ کے اوپر پیسٹ کرو پھر واپس آؤ پھر دوسرا کرو لیکن یقین کیجئے ایک دفعہ اگر آپ اس لسٹنگ کے اندر پکے ہو گئے دنیا کے کیا ای کومرس کے کسی بھی پلیٹ فارم کی لسٹنگ کرنا آپ کے بچوں کا کھیل ہوگا بچوں کا وہاں پر کاپی پیسٹ چلتے ہیں بیٹا وہاں پہ ٹائٹل مرچ کر کے بنائے جاتے ہیں یہ ایمازون وہ واحد جگہ ہے جہاں مر جلاو نہیں ہوتا آپ کو لسٹنگ اپٹیمائز کرنی پڑتی ہے یہاں پہ اب مجھے بتائیں نا اگر کوئی بندہ کہے احمد بھائی میں انگلیش ہوں اب میں انگلیش کیا اس میں کیا کام ہے اگر اس کو یہ ٹیکنیک نہیں پتا تو سمجھ آگی اگر کوئی کہے میں ماسٹر انگلیش ہوں میں کلائن انگلیش ہوں بیٹا یہاں انگلیش نہیں چاہیے یہاں آپ کی ایک اور سکل سٹ چاہیے تو اگر آپ لوگوں نے یہ بنا لیا اچھا اب ایک بات اور نیکسٹ اس سے اس کے پاس بولٹ پوائنٹس کیسے بناتے ہیں اس تک جانے کے لیے ایک بات میں دو منٹ ٹریک ہیں کیونکہ نیو لکھ بھیجوں گا میں آپ کو تھوڑی سی کلیر کر دوں یار دیکھو لسٹنگ آپٹیمائز اب آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ ما شاء اللہ ٹرین ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یا دنیا کا کون سا بندہ ہے اس ٹائٹل کو چیننج کر سکتا ہے کون سا ایسا بندہ ہوگا جو کہے گا اکسہ آپ نے ٹائٹل صحیح نہیں بنایا مصطفا تمہارا ٹائٹل صحیح نہیں تھا اگر کوئی کہے نا آپ کا ٹائٹل صحیح نہیں تھا تو اس کو کہو بیٹا ادھر آ کر بیٹھو میں آپ کے سامنے نکالتا ہوں سارے سرچ والیم جو جو سب سے زیادہ لوگوں نے جس کو لاس تھرٹی ڈیز میں سرچ کیا ہے نا جن ورڈز کو وہ میرے ٹائٹل کے اندر ہے بات سمجھ آئیے آپ کو یہ سمجھ آئیے نا لاس تھرٹی ڈیز میں جو سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے دس ورڈز ہیں امازون کے اوپر وہ میرے ٹائٹل کے اندر ہے مٹا آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بتانے والے کہ میرا ٹائٹل ٹھیک نہیں یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو لسٹنگ میں آپ کو ذکھاؤں گا وجہ بازز بھی نہیں کہہ سکتا ہے لسٹنگ غلط ہے کیونکہ اسی کیسے کھائے ہوئے مکانیزم کے اوپر ہم کھاؤ کریں سمجھ آئے گی کوئی question نہیں ہے اس کے بارے میں اگر ہے تو کر لیں ایک منٹ ہے پھر ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں بولٹ پوائنٹ سے سر ڈیسینڈنگ اورڈر میں کرنے کے بعد دس کیورڈز لینا ہے نا ہاں ٹاپ ٹین لینا ہے ٹاپ ٹین اس لیے لینا ہے کیونکہ بناتے ہیں ورڈز ہی آپ کو دو ہنڈر ڈالاؤ ہوں گے میرا حال ہے ٹو لیٹرز ٹو ہنڈرڈ لیٹرز لکھ سکتے ہیں تو میرا حال ہے ٹو ہنڈرڈ لیٹرز کے اندر دس ورڈز ہی آئیں گے یا یارہ آگے دو یارہ ڈال دینا وہ میں بتاؤں گا وہ جب ہم اکاؤنٹ میں آپ کو create کرنا سکھاؤں گا نا کہ ٹائٹل لکھتے کدر ہیں ابھی تو آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں نا جب اس اس کا میں ڈسکشن کریں گے سیشنز میں آگے جا کے آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے سو ہیں بس ان کے اندر سے آپ نے ٹاپ کے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے میں لنک بھیج رہا ہوں یار آجیں اس کے اوپر پھر ہم بولٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں